بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین عشد شریف کے حوالے سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے حوالے سے جو بھی خبر آئیں جو نئے باتیں ہوں جو نئے انکشافات ہوں ان سے میں آپ کو ضرور آقاہ کرتی رہا ہوں خاص طور پر عشد شریف کی بیوہ جو ہیں ان کی وائف جو ہیں جوو ہے جوویریا ان کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہوں وہ بہت سی باتیں ان کے حوالے سے شیئر کرتی رہتی ہیں ایک دفعہ ان کی بیٹی کی جو خط تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس دفعہ جویریا نے اپنے شوہر کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات کیا ہے ایک آخری وہ ملاقات مری میں جہاں پر ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی اور ایسی کیا بات انہیں بتائی عشد شریف نے جس کے بعد وہ اگدم چلا اٹھی وہ اگدم پریشان ہو گئی اور عشد شریف کے وہ کون سے دوست تھے جو اچھے وقت میں تو ہر وقت ان کے ایک گرد منڈ داتے رہتے تھے لیکن وہ کون سے لوگ تھے جن کو کن وجوہات پر عشد شریف نے بلوک کر دیا اور اس کے بعد عشد شریف نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا وہ لوگ جن کو بلوک نہیں بھی کیا تھا انہوں نے عشد شریف کے جانے کے بعد کیا رویہ رکھا کیا صلوق کیا یہ بہت سی باتیں جو ہے عشد شریف کی بیوہ نے شیئر کی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کہتی ہے آہ عشد شریف شہید وہ کہتی ہیں کہ 23 اکتوبر کی راتیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مجھے لگا کہ شاید کرونا کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے لیکن کسے خبر تھی کہ اس وقت میرے عشد کے ساتھ کینیا میں ظلم ہو رہا تھا میں نے عشد کو پانچ چھے میسیجز کیے پہلے تو کچھ میسیج ڈیلیور ہو گیا ہے مگر پھر میسیج بھی ڈیلیور نہیں ہوئے اور فون بند ہو گیا وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 23 اکتوبر میری زندگی کو اندھیر کر جائے گا اکتوبر کا مہینہ اور 2022 کا سال یہ دونوں میرے لئے قابل نفرت ہو گئے ہیں وہ شخص جس کے گرد میری کائنات گھومتی تھی وہ کیسے جا سکتا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے بغیر تو ایک دن گزارنا بھی مشکل تھا اور اب تو پچاس دن مکمل ہونے کو ہے اس خون نہ حق کا حساب اللہ لے گا کہتی ہے کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے یہ سسٹم مجھے انصاف دے یا نہ دے قاتلوں کو خدا نشان عبرت بنائے گا انشاءاللہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں عوام جس طرح سے ہمارے ساتھ ہے ایسا ساتھ پہلے کبھی کسی صحافی یا اس کے لبائکین کو نہیں ملا بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں جویریا وہ کہتی ہیں کہ وہ جن کے بغیر ہم ایک پل نہیں گزار سکتے ان کے بغیر زندگی گزارنا ایسی ہی ہے جیسے کوئی طویل سزا کاٹنی ہو وہ چلا گیا لیکن جس طرح سے اس کو مجھ سے چھینہ گیا وہ ظلم مجھے سونے نہیں دیتا مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتا میں نے روتے ہوئے پیمز اور کائر اعظم انٹرناشنل ہاسپٹل کے ایک ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ عرشت کو بہت درد ہوا ہوگا اس نے کس کس کو پکارا ہوگا میں نے تو کبھی اس کو بخار کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی وہ ذرا سا بیمار ہوتے تھے تو گھر پر ڈاکٹرز اور میل نرس آ جاتے تھے عرشت چھٹی کرنا پسند نہیں کرتے تھے بیماری کی صورت میں بھی ان کی کوشش ہوتی کہ اپنے شو سے پہلے ہی وہ ٹھیک ہو جائے جویرے کہتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کا محافظ چلا گیا ہو اور آپ کسی سہرا میں بنا سائیبان کے کڑی دھوپ میں کھڑے ہو عرشت نے مجھے اتنا محفوظ رکھا کہ میں نے کبھی معاشر کی سردی گرمی اور سردوئیے محسوس ہی نہیں کی ہے وہ مجھے ملکہ کا درجہ دیتے تھے اور میں ان کو بادشاہ کی تقریم دیتی تھی میں اپنے شوق سے نوکری کرتی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں وہ نبھاتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی دوست اب ذرا سنیے گا ان دوستوں کا جچھے وقتوں میں ایڈ گرڈ منڈلاتے تھے وہ کیا کرتے تھے عرشت شریف ان کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اب انہوں نے کیا کیا یہ جویدیاں بتانے جاری ہیں وہ کہتی ہے اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی دوست ادھار مانگتا تو انکار نہ کرتے اور بڑی بڑی رقمیں انہیں ادھار دے دیتے اور پھر مجھے کہتے جیا اس ماہ زیادہ خرچہ مت کرنا اگلے مہینے میں ڈبل پیسے دے دوں گا تب کر لینا کہتی ہے کہ میں ہستے میں پوچھتی کتنے لاکہ تیا دیا ہے یا کتنے پیسے ادھار دیئے جواباً عزیر لب مسکرہ دیتے اس سال ہم نے کافی مشکلات دیکھی اپنے کسی جاننے والے کوئی خطی رقم بھیج دی میں نے کہا کہ اتنی فراق نلی میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھی ہے مشکل وقت میں ان کے پاس بہترین دوست منظر سے بلکل ہی غائب ہو گئے مگر ایسے دوستوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ ان کی جگہ پاکستان کے لاکھوں عوام نے لے لی یعنی وہ دوست جو ہر وقت ان سے ادھار مانگتے تھے کھانے پر ان کی گرد منڈلاتے رہتے تھے ادھار مانگتے تھے کئی کئی مہینوں بعد واپس بھی نہیں کرتے تھے اس برے وقت میں وہ دور دور نظر نہ آئے لیکن کس نے کمی پوری کر دی پاکستان کے لاکھوں عوام نے وہ کہتی کہ ہم سے محبت اور ہمدردی کا وہ اظہار کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی میں جہاں بھی گئی چاہے اسبطال ہو یا قبرستار یا عرشت کا جنازہ سبھی بزرگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا کچھ لوگوں نے مجھ سے میری ناقابل تلافی اقصان پر معافی بھی مانگی کچھ عورتیں تو میرے ہاتھ چومنے لگ گئیں یہ ان کی شہید عرشت شریف سے عقیدت تھی عرشت کے وہ دوست جن کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے یا ان کی خوشی کے مواقع پر کیک کارتے تھے ان میں چند اگر غائب ہو بھی گئے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب عرشت کے لیے حالات مشکل بنایا جا رہے تھے تو اس وقت بھی بزدلوں کی طرح پیچھے ہٹ گئے تھے عرشت نے مجھے بتا دیا تھا کہ کس سے رابطہ رکھنا ہے اور کس سے نہیں ایسے لوگوں کو میں نے پہلی فون پر بلوک کر دیا ہوا ہے اور وہ ساری زندگی بلوک رہیں گے مجھے ان سے رابطہ نہیں رکھنا جون میں وہ بتاتی ہے مری میں گزرا ہوا واقعہ جب ان کی عرشت کے ساتھ وہ آخری تاتیلات تھی اور اس میں انہوں نے عرشت سے کیا باتیں کی اور ایسا کیا کہا عرشت نے کہ وہ پریشان ہو گئے کہتی کہ جون میں ہم نے اپنی آخری چھوٹیاں مری میں گزاری تھی میں کہتی رہی کہ میری کچھ تصویریں تو اتار دیں مگر وہ کتابیں پڑھنے میں مشکول رہے میں نے مزاکن کہا کہ بھگت سے بس بھی کر دو انقلاب اس ملک میں کبھی نہیں آئے گا اس بات پر وہ کہتی ہے کہ ٹیریس پر آگئے اور پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کوئی نہ کوئی تو پہلا کترہ بنے گا میں نے ان کی سوچ کو پڑھتے ہوئے کہا ایسا مت کریں مجھے آپ کی صحت و سلامتی کی فکر ہے وہ کہنے لگے اللہ مالک ہے جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں ہی آئے گی پھر کہنے لگے یہ دیکھو جیہ بھگت سنگھ پر جو الزامات لگے وہی مجھ پر لگے تو کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ ہمیشہ اپنے وطن اور عوام کا بھلا سوچتے ہیں مجھے آپ پر فخر ہے آپ بہت ایماندار ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنی صحت سلامتی اور فیملی کے بارے میں سوچنا ہوگا وہ کہتی ہے کہ عشد شریف نے کہا جیہا ایک بات کہوں ہم اس وقت مری میں کھڑے ہیں یہاں پر میری زمانت کا آرامد نہیں کیونکہ مجھے صرف اسلامباد کی حد تک زمانت ملی ہے یہ بات سن کر وہ کہتی ہے کہ جیسے میری تو جان ہی نکل گئی اس پر عشد شریف جو ہے مجھے ڈرانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ خوب ہنسنے لگے اور پھر کہا کچھ بھی نہیں ہوگا پریشان نہ ہوا کرو اب بہادر بن جاؤ عشد اس قدر نڈر تھے کہ مجھے ان کی بہادری سے خوف آتا تھا ہر بیوی کچھ ڈر پوک ہوتی ہے یہ ایک فطری عمل ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شہر اس کو اور گھر کو زیادہ توجہ دے مگر عشد کا پاکستان سے اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے پیار ہر چیز پر حاوی آ گیا اس نے عمر ہونا تھا اور وہ عمر ہو گیا لیکن عشد میں اکیلی رہ گئی ہماری خواہش تھی کہ اللہ پاک ہمیں ایک بیٹی کی نعمت سے نوازے لیکن ایسا نہیں ہوا حال یہ کچھ سالوں سے میں اولاد کی کمی کو بہت محسوس کرنے لگی تھی اور تم سے ہمیشہ تم ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اللہ تم سے اور بڑے کام کرائے گا تم اس طرف فوکس کرو تم نے کبھی مجھے قرآن پلاسز یا آفس کے کام کے دوران ڈسٹرب نہیں کیا میں بار بار آ کر پوچھتی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تم نفی میں سر ہلا دیتے بادام پستہ انار ناریل امرود اجوہ کھجور اور مالٹا تمہیں کتنے پسند تھے وہ سب آگئے لیکن تم نہیں ہو مجھ سے اب وہ چیزیں کھائی نہیں جاتی جو تمہیں پسند تھی تمہیں مچھلی بالخصوص سیلمن مچھلی بہت پسند تھی سنا ہے مارکٹ میں وہ بھی آگئی ہے لیکن تم نہیں تو امی وہ چیزیں خرید کر ہی نہیں لائیں تمہارے داراز میں تمہارے چوکلیٹس تمہاری دوائیاں ویسے ہی پڑے ہیں تمہاری کتابیں بک مارکس ہائی لائٹر سب کچھ ویسے ہی پڑے ہیں تمہاری سب چیزیں موجود ہیں لیکن تم کہاں ہو ہر کوئی تمہیں یاد کر کے روتا رہتا ہے میں بھی بہت روتی ہوں میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی میں بہت بہادر ہوں مگر تمہارے جانے کے بعد میں بائیس کروڑ عوام کے سامنے روئی کیونکہ کسی کو اس نقصان و غم کا احساس نہیں جو میرا ہوا ہے یہ گیارہ سال جو تمہاری رفاقت میں گزرے میں نے کوئی کام اکیلے نہیں کیا مگر اب سب کرنے پڑتے ہیں میں بھی اب تمہاری طرح ہی سوچنے لگی ہوں مجھے بھی کرپشن کرنے والوں اور ان کا دفاع کرنے والوں سے سخت نفرت ہو گئے مجھے بھی اب عوام کی محرومیاں نظر آنے لگ گئیں اکثر سوچتی ہوں کہتی ہیں کہ اکثر سوچتی ہوں کہ تمہارے پاس ایسے کون سے رازت ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چپ کر آ دیا گیا بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ملک مفات کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو تو معافی مل گئی تم تو اس ملک سے پیار کرتے تھے اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے تو تمہیں کیوں سر میں گولی مار دی گئی تمہاری تو کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی تم تو کبھی ذاتیات پر بات ہی نہیں کرتے تھے تم تو سب کا احترام کرتے تھے تم اکثر کہتے تھے ہم صرف کام پر تنقید کرتے ہیں کسی کے نیچی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے جیا لوگوں کو ماف کرنا سیکھو سب کو ماف کر دیا کرو لیکن میں کسی کو ماف نہیں کروں گی نہ قاتلوں کو نہ سہولتکاروں کو نہ منافقوں کو اگر کسی نے میرے شہید شوہر یا میرے خاندان کی کردار کشی کی کوشش کی تو میں سالوں عدالتوں کے چکر لگانے کو بھی تیار ہوں اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا میرا شوہر میرا سب سے قیمتی اساسہ من و مٹی تلے جا سویا ہے جس کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہ ہو اس کے ساتھ لڑائی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے بڑی بات کی ہے اور یہاں جبینیہ کے بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ سوچ چکی ہیں تھان چکی ہیں کہ بدلہ لینا ہے کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آگے کا وقت آسان کرے عشد شریف کے گھر والوں کے لئے خاص طرح پر ان کی والدہ کے لئے ان کے بچوں کے لئے آگے کا وقت آسان کرے مجھے محرید سبتہ ان کو جازت دیجے کا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ